ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر لمر محتثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفغه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمین الحمدللہ آج یکم دسمبر دوزہزار انیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر سکس میں ہم قرآن حکیم کے انٹروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے بقیہ کے جو تین علمی پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے پچھلی پانچ کلاسوں کے اندر ہم نے قرآن حکیم کے جو چالیس پوائنٹس اس کے تعرف کے حوالے سے تھے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ کور کیا ہے تھرٹی سیون پوائنٹس میں نے کور کیا ہے اور اللہ کے فضل سے یہ جو ایسٹ تیار ہوا ہے قرآن حکیم کے انٹروڈکشن کے اعتبار سے کسی بھی ٹاپک کو آپ جس کو آپ کرٹیکل سمجھتے ہیں اس کو میں نے الحمدللہ ان پانچ کلاسوں میں کور کیا اور آج کی آخری کلاس ہے آج انشاءاللہ امید ہے یہ آخری تین پوائنٹس بھی کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی علمی پوائنٹ نمبر تھرٹی ایٹ وہ ہے میرے بھائیو قرآن حکیم کی سب سے بیسٹ تفسیر کونسی ہے یہ ایک سر لوگ پوچھتے ہیں تو قرآن حکیم کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہوگی جو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے خود ہی بیان فرما دی ہوگی کتابن فسلت آیاتو یہ وہ کتاب ہے جس کی تفصیل کر دی گئی ہے اور اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحیح الاسناد احادیث ہم تک پہنچی ہیں ان کی روشنی میں اس کی بیسٹ تفسیر ہوگی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ہمارا معلم بنا کر بھیجا ہے تو اللہ تعالی نے جہاں قرآن نازل فرمایا اس قرآن میں جو ضروری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچا دی لہٰذا اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دین اسلام کے بنیادی دو سورسز ہیں کتاب اللہ اور سنت اجماع امت جو ہے وہ کتاب و سنت میں ہی داخل ہے کیونکہ اجماع کو حجت ماننا کتاب و سنت کو حجت ماننا ہے اللہ تعالی نے سورہ القیامہ کے اندر اشاد فرمایا پارہ نمبر انتیس میں آیت نمبر ہے سیونٹین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ علینا جمعہو و قرآنہ بے شک ہمارے یہ ذمہ ہے قرآن کو جمع کرنا اور اس کا پڑھانا فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ تو جب قرآن پاک پڑھا جا رہا تو آپ اس کی اتباہ کیا کریں ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ اس کے بعد اس کا بیان یعنی اس کی جو تفسیر ہے وہ بھی ہمارے ذمہ ہیں اس آیت کے کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام پہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کیونکہ سینہ مبارک پہ یہ نازل ہوتی تھی روح مبارک پہ تو آپ علیہ السلام اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے تاکہ جو کچھ پڑا جا رہا ہے جبریل علیہ السلام کی طرف سے وہ مجھے کریم ہو جائے زبانی یاد ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کی تسلی فرمائی کہ آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں یہ ہمارے ذمہ ہے آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کرنا اور اس کے بعد اس کا بیان اس کی تفسیر وہ بھی ہمارے ذمہ ہیں جو سنت کی فارم میں ہم تک پہنچی ہے اب اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی قرآن حکیم کی کون سی تفسیر پڑی جائے اور اس حوالے سے یہ بات بھی پبلیکلی آتی ہے کہ جی تفسیر بر رائے کرنا حرام ہے اس کے حوالے سے میں پہلے بھی ڈسکشن کر چکا ہوں جہاں تک احکامات کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ وہ قرآن حکیم اور سیول اسناد احادیث کی روشنی میں ان کو سمجھا جائے گا لیکن جہاں تک قرآن حکیم کے سائنٹیفک فیکٹس ہیں تو وہ جیسے جیسے سائنس آگے جا رہی ہے اور ہیڈن ٹروتس جو اس یونیورس کے ہیں وہ انسان پہ ایکسپوز ہو رہے ہیں تو اس کی بنیاد پہ ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوگا اس کے حوالے سے میں نے پچھئی دفعہ ڈسکشن کی تھی کہ ہمارے پرانے بزرگوں سے قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے کئی فاش غلطیاں صرف اسی لیے ہوئیں کہ اس وقت سائنس کا اتنا علم نہیں تھا اس کی وجہ سے انہوں نے ترجمے میں بھی اپنی طرف سے کچھ چیزیں داخل کر دیں جو اس وقت ان کے پاس لیمیٹڈ نالج تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آج غلطیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے وہ بالے جان بنی ہیں تو یہ یاد رکھئے گا کہ قرآن حکیم کے صرف ٹیکسٹ کی گارنٹی ہے اس کے ترجمے کے اندر کوئی شخص الفاظ کا چناؤ غلط کر لیتا ہے یا تفسیر کرتے ہوئے غلط بال دکھتا ہے تو وہ قرآن حکیم اس کو آن نہیں کرتا ہے تو سینٹیفک فیٹس کے حوالے سے تو میں پیشیدہ ہاں ڈسکس کر چکا ہے رہا احکامات کا تعلق تو اس کے حوالے سے جو قرآن حکیم کی تفسیر ہے سب سے بیس تفسیر وہ تفسیر ہوگی جو قرآن حکیم کی آیات اور سیعی الاسناد احادیث کی روشنی میں ہوگی اس حوالے سے امت میں کئی ایک تفسیر لکھی گئی سیکڑوں کی تعداد میں تفسیر موجود ہیں درجنوں میں نہیں ہیں لیکن سب سے پہلی جو اسلام میں قرآن حکیم کو بنیاد بنا کے جو تفسیر لکھی گئی وہ چوتھی صدی ہجری میں ایک بزرگ فوت ہوئے ہیں آپ تیسری صدی ہجری کا بھی ان کو کہہ سکتے ہیں تھری ٹین ہجری میں وہ فوت ہوئے ابن جریر تبری رحمہ اللہ تعالی المتوفہ تھری ٹین ہجری آپ سمجھ لیں امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں امام بخاری ٹو فٹی سکس ہجری میں فوت ہوئے امام مسلم ٹو سسٹی ون میں یہ تھری ٹین میں فوت ہوئے ان کی تفسیر کو کہا جاتا ہے تفسیر ابن جریر یا تفسیر تبری بھی انہوں نے تاریخ کی بھی ایک کتاب لکھی ہے وہ تاریخ تبری ہے یہ ایک پہلی کوشش تھی قرآن حکیم کی تفسیر اور یہ بڑی ڈیٹیل تفسیر ہے ابھی تک اس کا اردو ترجمہ نہیں آیا تاریخ ابن جریر یعنی تاریخ تبری کا اردو ترجمہ آ گیا ہے لیکن تفسیر ابن جریر کا ابھی تک نہیں آیا البتہ اس کی اگر آپ نے تلخیص دیکھنی ہو تو آٹھویں صدی ہجری میں ایک بہت بڑے محدث گزریں حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی المتوفا سیون سیون فور ڈبل سیون فور ہجری سات سو چوہتر ہجری میں فوت ہوئے انہوں نے تفسیر لکھی اسے تفسیر ابن کثیر کہا جاتا ہے وہ مارکیٹ میں چھے جلدوں میں اویلیبل ہے اردو ترجمہ کے ساتھ اب تو اس کا اگلا ورزن بھی آ چکا ہے تحکیم اور تخریج کے ساتھ بھی آ گئی ہے قرآن حکیم کی سب سے بیس تفسیر بر روایہ احادیث کی روشنی میں روایات کی روشنی میں پوری دنیا میں جو مانی جاتی ہے وہ تفسیر ابن کثیر ہے اگرچہ اس میں بھی کئی ایک دیو مالائی قصے کہانیاں بھی انہوں نے لکھ دی ہیں ان کو اگر چھوڑ دیا جائے اور جو کچھ جالی روایتیں بھی لکھ دی ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جائے اور صرف سیول اسنادہ حدیث کو دیکھا جائے تو اس سے بیسٹ کوئی تفسیر نہیں ہے اب مارکیٹ میں چونکہ یہ تخریج اور تحکیم کے ساتھ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی اور شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم کے ساتھ اویلیبل ہے تو آپ کو سی اور ضعیف کا فرق پتا چل دے گا مقتبہ اسلامیہ نے جن کی مشکات چھپی ہوئی ہے چھے جلدوں میں انہوں نے شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ تفسیر ابن کثیر چھاپی ہوئی ہے پی ڈی ایف بھی آپ کو گوگل میں مل جائے گا کمال کا کام ہے وہ اس میں شیخ صاحب نے صحیح ضعیف کا فرق اور جو من گھڑت کسے کہانیاں تھی ان کو یعنی وہ لکھی تو ہوئی ہے لیکن ان کے نیچے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ ان کی کوئی اثر نہیں ہے اور وہی چیزیں ہیں جو لوگ پھر غلط اقیدوں کی بنیاد بنا کے پیش کرتے ہیں جو تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہوا ہے تفسیر ابن کثیر میں لکھا انہیں کہے مطلب نہیں کہ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے ایک عالم ہے اس نے کوئی ایک واقعہ لکھ دیا اس میں تو بڑے عشق مشوقی والے بھی واقعات لکھیں ہوئے ہیں ان کی کوئی حصل نہیں ہے ہاں حافظ ابن کثیر جو آیت لے کے آئے جو حدیث لے کے آئے اس کو آپ فالو کریں گے باقی انہوں نے جو واقعات دکھ دیئے کچھ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے نہ اس کو بنیاد بنا کے کوئی عقیدہ رکھا جا سکتا ہے عقیدہ کا سورس کتاب و سنت ہے تفسیر ابن کثیر چونکہ ڈیٹیلڈ ہے اس لیے یعنی لوگوں کے لیے پڑھنے میں بھی تردود ہوتا ہے اسی کو مزید تلخیص کے ساتھ ایک جلد کے اندر اہل حدیث مقبہ فکر کی جانب سے بڑا اچھا کام ہوا ہے آحسن البیان ایک قرآن کی تفسیر ہے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی دار اسلام والوں کا اکثر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں سعودی عرب سے بھی حاجیوں کو جو مفت تفسیر دی جاتی ہے وہی ہے پاکستان میں بھی آپ کو آحسن البیان کے نام سے دار اسلام والوں سے مل جائے گی اس کا ایک بڑے انہی سائز میں بھی ورجن آ چکا ہے اس میں ریڈ اور بلیک کلر دو کلرز انہوں نے یوز کی ہیں ریفرنسز ریڈ کلر میں ہیں اور رائٹنگ بلیک کلر میں ہیں فانٹ بھی موٹا ہے اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تفسیر جو ہے وہ نیچلے والے ہاف پورشن میں ہوئی ہے پہلے تو آپ کو پتہ تفسیر سائیڈ ہاشیے پہ چھپتی تھی تو وہ ہاشیہ ڈونڈتے ہوئے آدھا ادھر ہوتا تھا آدھا ادھر ہوتا تھا تو انہوں نے آدھا حصہ جو ہے وہ عربی اور ترجمے کے لیے رکھا ہے اور نیچے والا ہاف حصہ جو ہے اس کی تفسیر کے لیے حاجیوں کو یہ مفت دیا جاتا ہے وہ حاجیوں والا جو ورجن ہے وہ چھوٹے سائز میں ہے اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی چھوٹی ہے پڑی جا سکتی ہے لیکن یہ جو ابھی اٹلی سے پرنٹ کروایا ہے دار اسلام والوں نے وہ بڑے سائز میں ہے اور اس کی قیمت بھی آلموسٹ بارہ سو روپے ہوگی اس وقت لیکن بڑے اچھے کاغذ کی اوپر ہے باقی تو دار اسلام والے آلموسٹ ڈبل ٹریپل قیمت ہی کتابوں کی لگا رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن کے ساتھ شکر انہوں نے یہ ظلم نہیں کیا قرآن کی قیمت تو انہوں نے بڑے اچھی رکھی ہوئی ہے تو وہ آپ دار اسلام والا قرآن آسان بیان لیں اگرچہ اس میں بھی کئی ایک خامیہ ہیں اور وہ خامیہ اس وجہ سے ہیں کہ سلاودین یوسف صاحب کا ایک اپنا خاص مزاج ہے وہ انہوں نے اپنا مزاج بھی اس میں کچھ داخل کی ہے میں نے وقتاً فوقتاً اس کو ہائلائٹ کیا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے بل اوبرال اس وقت جتنی تفسیر اویلیبل ہیں ان میں آپ کو مختصر تفسیر کے طور پر وہ ایک اچھی تفسیر مل جائے گی ایک جلد کے اندر لیکن ان تمام تفسیر میں آپ کو ایک کمزوری نظر آئے گی اور وہ یہ ہے کہ یہ آج کے دور کے انسان کے ساتھ کئی معاملات میں میس فٹ ہیں ظاہرہ حافظ ابن کسیر نے جو تفسیر لکھی اس کو لکھے ہوئے بھی آلماس ساڑھے چھے سو سال ہو چکے ہیں اب ساڑھے چھے سو سال میں دنیا چینج ہو چکی ہے عقائد کے اختلافات نئے آ چکے ہیں حافظ صاحب کے زمانے میں تو علم غیب آزر و ناظر یہ والے ایشوز تو نہیں تھے اب زیادہ تر ایشوز جو ہیں وہ ان عقیدوں کے حوالے سے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو وہاں پر خالی نظر آئیں گی اس میں حافظ صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے ظاہرہ اس زمانے میں ایشو ہوتے تو وہ جو یقین ہیں اور اس کو اٹریس کرتے لیکن ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں ان تفسیر میں کمزوری ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم جگہ جگہ تورات زبور انجیل کے حوالے پیش کرتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ہذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین لاؤ میرے پاس جو تمہارے پاس انہامی کتابیں موجود ہیں اس دیگہ سے سورہ العمران میں آتا ہے کہ تورات لے کے آؤ اس میں پڑھ کے دیکھو کہ جو تم عقیدے ایڈاپٹ کیے ہوئے ہو اونٹ کے گوش کے حوالے سے کونٹیکس میں خصوصاً بات ہو رہی تھی سورہ العمران کے اندر پار نمبر چار کے سٹارٹ میں اسی طریقے سے جگہ جگہ جو یہودیوں کے فاسد نظریات کا ذکر آتا ہے ان کی کتابوں کی تحریف کا ذکر آتا ہے اور کچھ چیزیں قرآن اپنے حق میں استعمال کرتا ہے ان کتابوں کی تو زیرہ وہ کتابیں تو دنیا میں موجود ہیں تورات اور انجیل دنیا میں موجود ہیں اگرچہ تحریف شدہ ہے وہ تو قرآن کے نزول کے وقت بھی تحریف شدہ تھی اس کے موجود اللہ تعالیٰ ان کتابوں کی طرف ریفر کرتا تھا کہ اس میں یہ چیزیں موجود ہیں آرڈ بھی جو اسٹیبلش تورات انجیل اور صحائف جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے وہ انجیل مقدس کے نام سے انارکلی سوسائیٹی بائبل سوسائیٹی انارکلی لہور والوں نے پرنٹ کی ہے اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جب قرآن ان چیزوں کے حوالے پیش کرتا ہے تو ہمارے مفسرین کا یہ کام تھا کہ اس وقت وہ محنت کر کے ان حوالوں کو تلاش کرتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ یہ کام حافظ ابن کسی نے نہیں کیا اور یہ اتنی بڑی کمزوری ہے کہ جس کی برای سے ایک آج کا پڑا لکھا نوجمان جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ بھی جب قرآن اس کی بات کرتا ہے تو پھر لائیں تو رات میں وہ آیات کہاں موجود ہیں رجم کی صدا کے حوالے سے ہوں یا باقی چیزیں ہوں یہ کام امت میں ایک بندے نے کیا ہے اور اس نے وہ کام کر کے ان ساری تفسیروں کو پیچھے چھوڑ دی ہے میرے خیال میں اسلامی ہسٹری میں علا وجہ بصیرت میں چونکہ اکثر تفسیر پڑھ چکا ہوں قرآن پاک کی سب سے بیس تفسیر اگر کسی بندے نے کی ہے تو وہ مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی ہے تفہیم القرآن تفہیم القرآن کا صرف آپ مقدمہ ہی پڑھ لینا تو آپ کو اس کے اندر جو بجلی بھری ہوئی ہے وہ سمجھ آ جائے گی ڈاکٹر اسرار صاحب کی زندگی کیوں بدلی ہے تفہیم القرآن کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت قرآن کے اوپر جتنی آوازیں اٹھی ہیں نا سب کو اگر آپ ڈیپ ڈک کریں گے نا تو پیشے مدودی صاحب نکلیں گے ڈاکٹر فرط حاشمی ون وومن آرمی ان کے والد صاحب سرگودہ میں جماعت اسلامی کے امیر تھے ڈاکٹر فرط حاشمی بھی مولانا مدودی کا فیض ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب تو ان کے ڈریکشہ گرد ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن میں سورہ یوسف کی ریکارڈنگ کے دوران یہ بات خود سنائی ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب پارٹیشن ہوئی تو پنجاب میں جو مشرقی پنجاب ہے جو اس وقت انڈیا میں محصور ایک علاقہ تھا اس علاقے کا نام بھی محصور تھا اور وہ کہتے ہیں ہم اس میں محصور بھی ہو گئے اور میں میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا تو کہتے ہیں ہم مورچے بنا کے مسلمانوں کی افادت کے لیے بیٹھے ہوتے تھے پورا دن کرنے کو کام نہیں ہوتا تھا تو ان دنوں مولان مدودی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن یہ ان کا جو رسالہ نکلتا تھا ترجمان القرآن اسی کے نام پہ انہوں نے پبلیکیشن بھی بنائی ہوئی ہے ترجمان القرآن کے نام سے تو اس میں مدودی صاحب کی تفسیر چھپری تھی تو ان دنوں سورہ یوسف کے اوپر مدودی صاحب لکھ رہے تھے تو کہتے ہیں میرا بڑا بھائی جو ہے وہ جماعت اسلامی میں تھا میں میٹرک میں تھا میں نے عربی رکھی بھی تھی عربی مجھے بھی آتی تھی فارسی بھی تھوڑی بہت آتی تھی تو میں نے ترجمان القرآن سے سورہ یوسف کی مدودی صاحب کی تفسیر جب پڑھنے شروع کی تو میرا دل قرآن کی طرف مائل ہوا تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں نے قرآن کا علم حاصل کرنا ہے ویسے کنگ ایڈورڈ سے وہ میڈیکل ڈاکٹر بھی بن کے فارے ہوئے لیکن پہلل میں انہوں نے مدودی صاحب سے اور امین احسن اسلائی صاحب سے قرآن کی تعلیم بھی حاصل کی تو وہ کہتے ہیں سورہ یوسف کی تفسیر نے میری زندگی بدل دی مولا مدودی نے سورہ یوسف کی جو تفسیر کیا آپ سارے پرانے مزرگوں کی تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں اینڈ پہ آپ مدودی صاحب کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو اتنا فرق نظر آئے گا جتنا ایک پریمری پاس اور پی ایش ڈی میں نظر آتا ہے کیوں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے نا اس کا ایک ورزن تورات کے اندر بھی موجود ہے تورات زبور انجیل وہ کٹھی چھبیمی ہے جو انجیل مقدس پورا حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اس میں موجود ہے جو شروع کا چپٹر ہے پیدائش کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا اور اس طریقے سے سارے معاملات چلے اب قرآن پاک میں بھی سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری بائیوگرافی ہے لیکن تورات اور یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں ہے یہ یہ آپس میں میچ نہیں کرتے کئی جگہ باتیں میچ کرتی ہیں کئی جگہ فرق ہیں اب اس وقت یہ ضرورت تھی کہ قرآن کی جب تفسیر لکھی جائے اور قرآن پرانی الہامی کتابوں کا بھی ذکر کرتا ہے تو کسی عالم کو تو چاہیے تھا ان چودہ سو سالوں میں کہ وہ ان کی الہامی کتابیں اٹھاتا اس میں سے وہ عیاد نکل کرتا پھر قرآن کی عیاد نکل کرتا پھر ان کو کمپیر کرتا اور بتاتا ہے کہ کس کا ورجن درست ہے کس کا غلط ہے زیرو کام ہوا با ہے اس کے اوپر کسی پرانے بزرگ نے کام نہیں کیا یہ جو پرانے بزرگوں کی لکیر پیٹتے رہتے ہیں یہ میرے ساتھ آکے بات کریں میں ان کو بتاؤں پرانے بزرگوں نے کتنی کتنی چیزیں جو ہیں ان کو انیٹینڈڈ چھوڑا ہے جو ضرورت تھی اور وہ کمزوری ہیں آکے بعد کے لوگوں نے پوری کی ہیں یہ تو ذالک فضل اللہ ہی ہوتیم ہے یہ شاہ اب آپ سار میرے محنت کریں یہاں سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں باقی ہزاروں لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ سورہ یوسف کی تفسیر تفہیم القرآن میں پڑھیں آپ کو اگر خرید نہیں سکتے پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کے بعد آپ ابن کسیر کو اٹھا لیں تبری کو اٹھا لیں احسال بیان اٹھا لیں اور جتنی تفسیریں ہیں تبیانوں قرآن غلام سو سعیدی صاحب کے اٹھا لیں آپ کو زمین و عثمان کا فرق نظر آئے گا تو تورات کی آیات لکھی ہیں اور جہاں جہاں وہ قرآن سے ڈیفرنس کرتی ہیں ان کا فرق بتایا اور پھر انہوں نے ثابت کی ہے اقلا کہ یہ تورات کی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ چینج ہوئی ہوئی ہے قرآن جو بات کر رہا ہے یہی بات فٹن بیٹھتی ہے اقل کے پیرائے کے اوپر انہوں نے ایک ایک چیز کو ثابت کیا یہ تو میں ایک آپ کو ورجن بتا رہا ہوں اس کے علاوہ بھی قرآن حقیم ہے جہاں جہاں وہ آیات آتی ہیں جس میں اللہ طرح تورات کی طرف مائل کرتا ہے تو وہ ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں وہ آیات تو یہ تورات زبور انجیل سے تو وہ لے کے آئے گا جس نے پڑھی بھی ہوگی اور جس کو یہ کہانی کرائی گئی ہو کہ آپ نے تورات زبور انجیل پڑھنی نہیں ہے اور وہ ایک جالی روایت ترمزی اور دارمی کی پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے وہ تورات کے صفحے اٹھائے ہوئے تھے تو حضور اللہ علیہ السلام نراز ہو گئے یہ تو انہیں اصول مہدسین پر روایت ہی ضعیف ہے یہ قرآن کے بھی خلاف ہے قرآن تو کہتا ہے ایتونی بھی کتاب من قبلی حادہ او اثارت من علم انکلتم صادقین محل مدودی صاحب نے یہ میند کی ہے اور آج آپ پڑھیں تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے قرآن کی حقانیت جس طرح سے انہوں نے کھول کے ابھی محمود سینٹیفک فیٹس کے حوالے سے جو ان کی ڈسکیشن ہے پھر قرآن کی جو انقلابی دعوت ہے جو غیر مسلموں کے اس نام کے اوپر اترازات ہیں اس کا آپ کو زیرو آنسر ملے گا ابن کسیر میں ابن جریر میں اور باقیوں میں لیکن مدودی صاحب وہ ساری سینٹیفک چیزیں وہ سارے علمی اترازات چاہے وہ جدید تھے یا قدیم تھے ان کو آخری درجہ تک جا کے اٹریس کرتے ہیں کہ ایک بندے کا دل اش اشکر اٹھتا ہے کہ یار اس بندے اور میں حران ہوں کہ اس بندے نے اس زمانے میں نہ کوئی سارٹ ویر تھے نا حدیث کی کتابیں ہر بندے کی پہنچ میں تھی اس بندے نے اتنا انٹلیکچول کام کی ہے اور پھر جو اللہ نے ان کو روانگی دی تھی کلم کی ما شاء اللہ تعالی لا حول ولا قوت الا اللہ اور یہ آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو میں نے تو ساری پڑھی ویان ہے میں تو ایڈ پہ تفہیم القرآن پہ پہنچے تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ پوری دنیا کے اندر انٹلیکچولز کیوں تفہیم القرآن کا ذکر کرتے ہیں تو وہ آپ کو آئیڈیا ہوگا تفہیم القرآن آپ ضرور خریدیں ادارہ ترجمان القرآن والوں نے اب کمپیوٹر کمپوزنگ کے ساتھ بھی تفہیم القرآن چھاپ دی ہے پہلے تو وہ ہینڈ ریٹن تھی نا کاتب کی وہ ہر کاتب بھی وہ بڑا کلاس کا کاتب تھا جس نے لکھی بھی تھی لیکن ظاہر ہے کمپیوٹر کمپوزنگ والی ذرا فانٹ بڑا کر دی ہے انہوں نے تو عام مقتبوں سے آپ خریدیں گے تو آپ کو بڑی مہنگی ڈبل ڈبل قیمت لگاتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ جماعت اسلامی کے جو آپ کے دفاتر ہیں اپنے علاقوں میں ان کے پاس جائیں ان کو کہیں ہول سیل پرائز کی اوپر لگائیں تو وہ آدھی قیمت پہ آپ کو آل موس ملے گی اب خلافت و ملوکیت مارکیٹ میں چار سو روپے کی بکری ہے جو نئی انہوں نے پرنٹ کی ہے ہول سیل پہ اس کی قیمت جو ہے دو سو چالی سو روپے ہے کتنا فرق ہے تو وہ آپ تفہیم القرآن اگر کوئی خرید نہیں سکتا تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائے گوگل میں جائے آپ کو اس کا پی ڈی ایف مل جائے گا پی ڈی ایف ڈاونلوڈ کر لیں وہ تو فری لی ویلی بل ہے کوئی بھی ایشو ہو آپ تفہیم القرآن کو کھول کے پڑھیں انشاءاللہ آپ کو آخری درجہ تک چیزیں کلیر ہوں گی کہ یہ اختلاف کیا تھا اور اس کی کیا شکل ہے ایون اہل تشیعوں کی کتابوں کے ریفرینسیز بھی تھے نا جو وہ بھی بولا ودودی نے جمع کی ہیں یعنی سیدنا عمر کا دفاع کرنا پڑا سورہ نور کی آیت نمبر پچپن میں خلافت کے والے سے اللہ تعالیٰ جو وہ اہل ایمان کو زمین میں خلافت دے گا تو نحج البلاغہ سے مولا علی کا خطبہ انہوں نے نکل کیا جو جنگ قادسیہ میں حضرت عمر جا رہے تھے تو مولا علی نے ان کو روکا تھا اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کا مرکز بنائے اگر آپ شہید ہوگے تو پیچھے ہمارا شرازہ بکھر جائے گا آپ یہ نا جو بلاغہ میں خطبہ لکھا ہاتا ہے شیعہ کی کتاب میں کسی کو نظر نہیں آیا آفزی بن کسیر کو نظر نہیں یہی نا جو بلاغہ لیکن اب جب شیعہ کے سامنے آتا ہے تو اب شیعہ کے لیے وہ خطبہ پڑھ کے خلفہ راشدین کی شان کو سمجھنا آسان ہے بنسبت ہماری کتابوں کے ریفرینسیز تو مدودی صاحب نے وہ نکل کیا میں یعنی تفہیم القرآن کی اگر آپ کو انیلیسز کروں تو مجھے یہاں پہ کم از کم تیس چالیس گھنٹے چاہیے شروع سے لے کے انڈ تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے کتنا بڑا کام لیا تو تفہیم القرآن ضرور آپ لوگ خریدے کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں مجھے کونسی تفسیر پڑھیں میں کہا تو ساری پڑھیں اس کے بعد انڈ پہ تفہیم القرآن بھی پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ فرق نظر آئے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا کام کی ہے تفسیر کے حوالے سے عموماً اہلِ بدت جو ہے نا ان کی طرف سے بڑے دھوکے دیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نی قرآن پاک کی آیات کا شانِ نزول بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شانِ نزول سے شاید ریزلٹ کوئی اور نکل آئے گا یعنی قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ لکھے نا ایاک نعبدو و ایاک نستائن وہ کہتے ہیں اس کا شانِ نزول ڈھونڈیں تاکہ ہم یا علی مدد یا غوث پاک مدد ثابت کر لیں آپ اپنی اکل استعمال کریں کہ شانِ نزول کیا قرآن کی آیات کا ایسا ہو سکتا ہے جو قرآن کی سٹیٹمنٹ کے اپوزٹ جا رہا ہو پوسیبل ہی نہیں ہے قرآن اگر کہہ رہا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے دعا مانگتے ہیں تو احادیث یا اس کا شانِ نزول کبھی آپ کو یہ سوڑ نہیں کرے گا کہ آپ بابوں کو بکارنا شروع کر دیں قبروں سے مانگنا شروع کر دیں سورہ نسا کی آیت نمبر ایٹی ٹو ہے کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تم اس میں اختلافِ کسیر پاتے اتنی موٹی کتاب میں عام آدمی لکھتا ہوا تو بھولی جائے گا پہلے صفحے میں میں لکھیا لکھیا ہوں اور آگے جاگے کچھ اور لکھ دیں اگر قرآن کے پہلے صفحے پہ ایہ کنعبدو و ایہ کنستعین لکھا ہے تو قرآن میں کوئی آیت اس کے خلاف نہیں ہوگی وہ آپ کو نظر آرہی ہوگی جیسے وستعین بسبری والسلا نماز اور صبر سے مدد چاہو کہتے ہیں جی اس سے تو ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ سے مدد تو پھر اس کا مدد ہے المدد یا نماز المدد یا صبر کہتے ہیں نہیں جی وہ نماز پڑھیں تو اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر اللہ ہی ہے نا کیونکہ آگے ان اللہ معصابرین وستعین بسبری والسلا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ المدد یا نماز المدد یا صبر مدد تو اللہ ہی کی ہے عمال کے ذریعے تو کیسا بالکل ٹھیک ہے اوہ جی قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ نیکی پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کو رو برائی میں اچھا دی تو کیا ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے نیکی کا کام کرنا ہے مجھے پانی پلانا ہے تو میں آپ سے پانی مانگتا ہوں ٹھیک ہے آپ مجھے پلا بھی دیں گے لیکن اگر آپ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ میں بغداد میں کسی فوج شدہ بزرگ جو قبر میں چلے گئے ان سے پانی مانگو تو مانگ کے دیکھ لیں اگر آتا ہے تو پی لیں اللہ سے بھی مانگے کہ وہ بھی پانی نہیں آپ کو گلاس بھار کے دے گا کیونکہ دنیا اسباب کے ساتھ جھوڑی بھی ہے جو چیزیں اسباب کے تحت آتی ہیں وہ ان چیزوں سے علاق ہے خیر یہ لگ سے ٹاپک ہے میرا مسئلہ نمبر تھری ہے دعا صرف اللہ سے میں نے دو گھنٹے کے میں نے اس سارے وسلم میں سیٹل کی ہے کہ شان نزول شان نزول اور اس کا دھوکہ دے دے کہ قرآن ڈرہٹ نہیں پڑھنا گمرا ہو جاؤ گے یہ بات یاد رکھیں قرآن حکیم اپنے قائد اور نظریات میں کسی شان نزول کا کسی حدیث کا بھی موتاج نہیں ہے قرآن پاک میں جو آیات آئیں ہیں وہ منوان اسی طریقے سے عقیدے کے طور پر قبول کی جائیں گی احادیث سے مزید سمجھنے میں ضرور آسانی ہوگی لیکن یہ نہیں ہوگا کہ احادیث کے بغیر وہ چیزیں سمجھنا ناممکن ہو جائیں گی ہاں جہاں پہ ڈیفرنس آئے گا وہاں ہم احادیث کی طرف جاتے ہیں صرف اس لیے کہ سمجھنے میں فرق ہے جیسا کہ سورہ بکرا میں جب تک کالا اور سفید دورا الگ نہ ہو جائے فجر کے وقت کے پوائنٹ آ ویو سے فجر کے لفظ موجود ہیں تم نے سیری باندھی کرنی بخاری میں آتا ہے عدی بن حاتم نے وہ سفید اور کالا دھاگا رکھ لیا ہوا تھا اور وہ دیکھتے رہتے تھے جب تک ان دونوں کے کلر لادہ نہیں ہوتے سیری کرتے تھے علاقے من الفجر موجود تھا فجر کے ساتھ اسمان کے دوروں کا ذکر ہے لیکن حدیث نے بریف کر دیا وہ نہ بھی ہو دیس تب بھی ہم فجر سے اسمان کا دورہ ہی مراد لیں گے جب کوئی فرق لگ جاؤ وہ لادہ بات ہے شانِ نزول کا محتاج نہیں ہے قرآن قرآن کی آیات افاقی ہیں جسے فٹ اسے گفٹ اس پہ میں نے مسئلہ ون ففٹی فور ڈیٹیلڈ ریکارڈ کروا دی ہے جو دھوکہ دیتے ہیں شانِ نزول شانِ نزول تیم کی آیات نازل ہوئی سی بخاری میں آتا ہے ایک سفر کے دوران سیدہ آئیشہ کا ہار گھوم گیا تھا تو اس میں ڈلے ہو گیا تو پانی وہاں ویلے بل نہیں تھا تو تیم کی آیات نازل ہوئی اس واقعے سے تیمم کا طریقہ نہیں بدلتا ایک واقعہ انٹرسٹ کے طور پر ہو سکتا ہے انڈ ریزلٹ یہ ہے کہ تیمم مٹی سے ہی کرنا ہے اور چہرے اور ہاتھوں کا مسا کرنا ہے شانِ نزول سے فرق کیا بڑا ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہی آئیڈ ہوا اس کو میں دنیا بھی مثال سے بتاتا ہوں کیا آپ کے لیے اس کا شانِ نزول جاننا ضروری ہے کہ ٹریفک سگنل جب ریڈ ہوتا ہے اس پہ ہم کیوں کھڑے ہوتے ہیں اور گرین پہ کیوں چلتے ہیں اور اس کا شانِ نزول جاننے سے کیا ریڈ اور گرین اپوسٹ ہو جائیں گے کسی کے دماغ میں اس وقت یہ بات آئی ہوگی کہ ریڈ کلر خون کا ہے خون خطرے کی علامت ہے تو ہم ریڈ کلر سے مراد یہ لیتے ہیں کہ آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور گرینری آنکھوں کو بھاتی ہے نیچر میں بھی اللہ تعالی نے گرینری رکھی ہے تو گرین کے اوپر ہم چلیں گے آپ اس کی جدہی مردی تو جہاد بیان کریں انڈ ریزلٹ یہ ہے کہ ریڈ پہ کھڑے ہونے اور گرین پہ چلنا ہے انڈ ریزلٹ میں کوئی فرق پڑا ہے تو اس کی ہسٹری جاننے سے آپ کے انٹرسٹ میں اضافہ ضرور ہوگا فرق نہیں پڑے گا آپ کو ہسٹری پتا ہو یا نہ ہو فالو آپ نے گرین اور ریڈ کو کرنا ہے اس طرح قرآن پاک کی آیات کا شان نزول پتا ہو یا نہ ہو فالو آپ نے آیات کو ہی کرنا ہے لیکن ایک اور چیز ہے وہ ہے کانٹیکسٹ سیاکو سباک وہ ضروری ہے اور وہ قرآن میں ہی موجود ہوتا ہے اس کے لئے حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ اگر قرآن کو آپ حدیث کا محتاج کر دیں گے تو پھر قرآن تو ناکس کتاب ہو جائے گی اگر آپ کہیں گے نماز کا طریقہ نہیں ہے قرآن میں تو قرآن نے کب دعویٰ کیا کہ نماز کے طریقے کے لئے یہ کتاب نازل ہوئی ہے یہ تو حکامات ہیں اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے قرآن میں نماز کا طریقہ نماز کی فرضیت کا ذکر ہے اور اس کے لئے سنت کی طرف دھکیل دیا گیا اقیدے کے اعتبار سے قرآن پاک ایک پرفیٹ کتاب عمال اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے عمال کی ترغیب صرف ٹاپک ہے کانٹیکسٹ جو ہوتا ہے وہ قرآن کے اندر سیاکو سباک موجود ہوتا ہے اس کے بغیر اگر آپ قرآن کو سمجھیں گے تو پھر وہی کام کریں گے جو اس وقت جاہل علماء کر رہے ہیں کہ آیات کو بیچ میں سے نکال کے اپنا لکمہ اس کے موں کے اندر ڈال دیتے ہیں مثال کے طور پر سورہ نسا کی آیت نمبر 64 ہے جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو نبی الاسلام کے پاس حاضر ہو جاؤ اور پھر نبی الاسلام بھی اللہ کے حضور تمہاری سوارش کریں تو اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمیں تو بتا دیا گیا کہ آپ نے گناہوں کی معافی کے لیے نبی الاسلام کے پاس جانا ہے قبر رسول پہ جا کے عرض کرنی ہے اور پھر وہ اللہ کے حضور کریں گے تو آپ کی اچھا اب یہ اس جملے کے تبارے وہ کہتے ہیں جی قرآن کی آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیات آپ فاقی ہیں اور یہ شان نزول کی متاج نہیں ہے ہمیں آپ نے شان نزول نہیں ہے بتانا ہم کہتے ہیں ہم نہیں بتائیں گے لیکن کونٹیکسٹ تو بتائیں گے نا جو قرآن میں موجود ہے کہ یہ کس موقع کی بات ہو رہی ہے اور یہ بات کب تک کے لیے ویلڈ ہے وہ شان نزول نہیں ہے وہ سیاکو سباک ہے اس کو کہا جاتا ہے کونٹیکسٹ اور وہ قرآن میں موجود ہے کہ یہودی جو اوپر سے مسلمان ہو گئے تھے منافقین تھے جب اپنی مرضی ہوتی تھی تو نبی الاسلام سے فیصلہ کرواتے تھے جب مرضی نہیں ہوتی تھی تو فیصلہ لے کے یہودیوں کے پاس سلے جاتے تھے تو پھر نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے نا کہ اپنا فیصلہ آپ سے نہیں کروایا کلمہ گو ہوتے ہوئے اندر سے منافقی تھے قانونی طور پر تو مسلمان تھے صحابی بھی تھے قانونا اندر سے منافق تھے اور یہ جا کے تاغوت سے فیصلے کرواتے ہیں نا ان کو چاہیے کہ یہ اب آپ کے پاس آئیں آپ سے معافی مانگیں اللہ سے معافی مانگیں آپ ان کے لئے سفارش کریں پھر اللہ ان کو معاف کرے گا جو انہوں نے عید شکنی کی ہے اس کا قبر رسول پہ جا کے مانگنے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس کا کونٹیکسٹ قرآن کے اندر ہی موجود ہے آپ پچھلی آیات پڑھنے شروع کریں پھر اس سے اگلی آیت بڑی سخت آئی اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم اگر تو کسی معاملے میں فیصلہ فرما دے اور یہ اپنے دل میں اس کے بارے میں بھی کوئی حرج پائیں گے نہیں ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک سر تسلیم خم نہ کر دیں وہ کہتے ہیں نہیں 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 وہ آفاقی ہیں ہم کہتے ہیں چلے فار دس ایک آف آرگومنٹ ایگریڈ تو اس میں تو آیا کہ اپنے فیصلے نبی الاسلام سے کروانے چاہیے تو ٹھیک ہے پھر آپ عدالتیں بنگ کر دیں جب کبھی جگڑا ہو کبر رسول پہ حاضر ہو اندر سے واز آجے گی کہتے ہیں نہیں نہیں اس طرح تو نہیں ہوگا تو جو آپ پھر بنائے ہوئے گی تھے وہ بھی نہیں ہوگا یہ علمی پھکی ہے کہ اگر آپ نے اس کو وہ سمجھنا ہے اور اس سے بڑی یہ کہ سقیفہ بنی سائدہ میں جو مسئلہ میں سے ہنڈل ہوا جس کی وجہ سے آج تک امت دو ٹکڑے ہوئی بھی ہے میرا اس کے اوپر کلپ بھی ہے سیدہ فاطمہ کا قاتل کون عزت ابو بکر اور عزت علی میں اختلاف ہوا چھ مینے تک بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی نے بیعت نہیں کیا یا کسی کے دماغ میں نہیں آیا سورہ نسائد نمبر 64 کے تحت عزت ابو بکر اور علی مشورہ کرتے ہیں آو جی قبر رسول سے فیصلہ کہتے ہیں قرآن میں تو ہے اپنے ہر فیصلے میں نبی کو آکے مانو ابھی پوچھ لیتے ہیں آپ کا وسیع کون ہے یہ وہ علمی پھکی ہے کہ اس کے بعد ایک ڈکار آتا ہے اور جیسے وہ بندے کی روح پرواز کر جاتی ہے ان کی شیطنت ان کے اندر پرواز کر جاتی ہے یا علمی موت مار جاتے ہیں اگر نہیں قبول کریں گے تو مر جائیں گے ادر وقت اپنی اصلاح کر لیں گے نبی علیہ السلام کے دفنانے کے اوپر اختلاف ہو گیا کچھ صحابہ نے کہا بیت المقدس لے جاتے ہیں کچھ نے کہا بقی غرقت ترمزی میں آتا ہے سیدنا ابو بکر نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے ہی بات سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اس وقت موت دیتا ہے اس جگہ پہ موت دیتا ہے جو اس کے لئے پسند فرماتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین جگہ جو نبی کی موت کے لئے پسند کی ہے وہی سب سے بہتر جگہ ہے کہ وہاں قبر کھو دی جائے تو جس چرپائی پہ آپ فوت ہوئے ہیں اس چرپائی کے ایکزیکٹ نیچے قبر کھو دی جائے وفات و نبی پہ میں نے دو گھنٹے کا لیکچر دی ہے مسئلہ 163 تو کسی نے نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیتے ہیں آپ کو کہاں دفنائے تو کونٹیکس کیا ہوتا ہے کیا سے کیا بنا دیتے ہیں اور یہ دو نمبری سارے کر رہے ہیں آپ اہل عدیس کی طرف آ جائیں جو میں نے جس تفسیر کی تعریف کی احسن البیان کی لیکن میں نے بتایا کہ وہ خاص منٹیلٹی سے لکھتے ہیں وہ قرآن حکیم میں جو سورہ بکرہ کی آیات آئیں کہ ہم نے دعود علیہ السلام کو جو ہے وہ خلیفہ چھونا اور اس سے پہلے تالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر آتا ہے کہ وقت کے پیغمبر جو سماویل علیہ السلام تھے ان کے امتیوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کے نیچے ہم جمع ہو کے قتال کریں کافروں کے ساتھ تو اس میں آتا ہے کہ وہ بادشاہ مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے تالوت کو اس میں ملک کے الفاظ ہیں صلاح الدین یوسف صاحب چونکہ آپ پتا ہے سعودیہ کے ساتھ تعلق تھے انہوں نے اس میں سے ملوکیت ثابت کر دی اور انہیں کہا لوگ ملوکیت کو بڑا برا کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی ملک بنایا ہے اور سر اللہ تعالیٰ نے ملک بنایا تھا تالوت کو شعفاد کو اللہ تعالیٰ نے ملک نہیں بنایا اور نایزید کو اللہ تعالیٰ نے ملک بنایا ہے وہ ان کی ملوکیت کو ثابت کرنے کے لیے کہنا شروع کر دیئے کہ وہ دیکھیں ملک کا لفظ موجود ہے لہذا بادشاہت بھی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے تو پھر میں نے اس کے پر رد کیا تھا سکس ایٹ تھری زیرو نمبر حدیث ہے سیدنا عمر کی سید بخاری میں کہ جو تلوار کے زور کے پر خلیفہ چونا جائے اس کی خلافت اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی کس طریقے سے دھونس اور زبردستی کے ساتھ جزید اس عمت پر مسلط ہوا اس کی خلافت تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی وہ خلافت تو ہے ہی نہیں ملوکیت ہے تو سراؤزین یوسن صاحب نے ملوکیت کا ثبوت قرآن سے دے دیا جس طریقے سے صوفیاء نے غیر اللہ سے استمداد کا ثبوت سورہ نسان سے دے دیا لیکن ہم یہ دونمبری نہیں کرتے کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی بات علمی کتابی ہوگی اوہ جی تراویہ کی نہیں ہوں دیا نے وی تراوی وی آگیا تراوی وی ہوگی تراوی دیکھو نا جی تراوی علم کی دنیا ہے میرے بھائی علم کی دنیا میں جذبات کی کوئی ایسی دنیا جو جدر ڈنڈی مارے گا وہ پکڑا جائے گا اس نے کہاں کا ڈنڈی ماری ہے عجیب و غریب قسم کے ریزنڈ نکال لیں شروع کر دیتے ہیں جو میں نے بتایا وستعینو بصبری وصلہ سے المدد یا نماز نکال لیا یہاں پہ جن دنوں میں ہم ڈسکیشن کیا کرتے تھے آئیس سے دس بارہ سال پہلے ایک شیعہ زاکر آگے اور استمداد پہ بات شروع ہوئی وہ کہہ رہے کہ اللہ سے بھی مانگ سکتے ہیں میں نے کہاں کام آگ سکتے ہیں ایک آیت بتاؤ وستعینو بصبری وصلہ میں نے کہا اس کا المدد یا نماز المدد یا صبر کہتے ہیں نہیں تو میں نے کہا پھر کہتا ہے نہیں اللہ کی مدد وہ جو جو آیات پیش کریں میں نے پفلٹ میں سارے وصف سے لکھیں مختصر کرتے 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 انڈ ڈیزرٹ یہ نکلا وہ اس نے آتھ اٹھا آ دیے کہتا ہے نہیں میں بڑے مفتی کو فون کروں گا اپنے آیت اللہ کو میں نے کہا ملا سپیکر آن کیا اب آیت اللہ بھی وہی دلائل دے رہا ہے جو وہ مجھے دے باتھا تھا تو اس نے اپنے آیت اللہ کا مزاق اڑھانا چاہتا ہے اوہ کہ اندر سار جی یہ کوئی دلیل ہے کوئر کرو وہ اور نکالے اس کا جوابی میں نے دیا تھا وہ دینا شروع گیا کرتے کرتے اس کو کلیر ہو گیا کہ کہانی ہیں ساری سورہ نول آیت نمبر سکسٹی ٹو بھلا بتاؤ تو کون ہے جو ازتراب میں گرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں اگلوں کا زمین پر خلیفہ کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جس کی ایکوالٹیز ہوں قلیل ماتدک کرون بڑے کم لوگی نصیت حاصل کرتے ہیں اس آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے سوا جس کو بھی تم مدد کیلئے پکارتے ہو گویا اسے خدا مانے ہو یہ تو جگڑے ہی نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے مولا علی کو اختیار بھی ہو فرشتوں کو اختیار بھی ہو انبیاء اور جنوں کو اختیار بھی اللہ نے دیا ہو پھر بھی پکاریں گے کسے اللہ کو بارش کون برساتا ہے ڈیوٹی کس کی ہے تو بارش کس سے مانگے گے اللہ سے ڈیوٹی والا تو مسئلہ ہی نہیں ہے تو کس طرح دھوکیں دیئے ہیں تو اس طرح کے دھوکوں سے نبٹنے کے لیے آپ کو ایک دفعہ جھوم کے کہنا پڑے گا کہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ہے آپ تفہیم القرآن ضرور پڑھیں جی اس میں انشاءاللہ آپ کو کئی ایک چیزیں اس حوالے سے مزید کلیر ہو جائیں گی چونکہ یہ شان نظور اور کانٹیکس کا دھوکہ دیا جاتا ہے لہٰذا یہ میری علمی ذمہ داری تھی کہ میں آپ کو اس کے اوپر ڈیٹیل گفتو کرتا آپ اندازہ کریں کہ اب چالیس منٹ میرے اس ایک پوائنٹ پر لگ گئے ہیں چونکہ رٹی ٹائی تو باتیں ہی میں نے کرنی ہوتی نہ وہ کرنی ہوتی ہے جو بزرگونے کتابوں میں لکھی میں ہیں میں تو اس معاشرے کا رہنے والا ہوں اور یہاں کی گمراہیں ابزرب کرتا ہوں پوائنٹ صرف میں نے نوٹ کیا ہوتا ہے کہ اس پہ میں نے بات کرنی باقی اللہ جو کروا دے علمی پوائنٹ نمبر تھرٹی نائن وہ ہے میرے بھائیو قرآن حکیم کے مسلمانوں پہ حقوق کون سے ایک مسلمان پہ قرآن کے کون کون سے حق ہے جو اس نے پورے کرنے ہیں بینگم مسلم اس پہ بھی ایک گھنٹہ چاہیے لیکن بڑے اچھی فارم میں یہ کام آر لیڈی ایک بندے نے کر دی ہے ڈاٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کا ایک چھوٹا سا کتاب چاہ ہے جو لاکھوں کی دداد میں پرنٹ ہو چکا ہے اور دنیا کی کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے قرآن حکیم کے مسلمانوں پہ پانچ حقوق ہماری ویب سائٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انگلیش میں بھی ہے آپ کو عربی میں فارسی میں اردو میں مل جائے گا چھوٹا سا کتاب چاہے آپ کے اندر بجلی بھار دے گا اور آپ کو پہلی دیفعہ پڑھ کے یہ اندازہ ہوگا یار میں کہاں کا مسلمان ہو میں نے تو قرآن کا کوئی بھی حق پورا نہیں کیا بھل وہ پانچ حق میں بتا دیتا ہوں اب میں ایک ایک حق میں ایک ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں لیکن نہیں بولوں گا ماشاءاللہ وہ تو سارے لائے ہوئے ہیں خالی ایمان یعنی قرآن کو ماننا اصل مسئلہ ہے قرآن کی ایماننا نمبر ٹو اس کی تلاوت کرنا نمبر تھری قرآن کو سمجھنا بس اب آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا نمبر فور اس پر عمل کرنا اوزدو کا اور نمبر فائیو اس کی تبلیغ کرنا سب سے مشکل پھینٹی پکی تو ماشاءاللہ پہلے دو تو اکثر دنیا کے مسلمان پورے کاری رہوں گے کسی نے کسی فہم میں ایمان اور تلاوت اگر کوئی لادہ بھی نہیں تلاوت کرتا وہ کہتا ہے قرآن نماز میں تو میں تلاوت کاری رہا ہوں سور فاتح کی تو یہ دو حق تو میں ڈیٹم لیول پر پورے کر رہا ہوں لیکن قرآن کو سمجھنا قرآن کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے لیکن اس کا تلخ پہل ہوئی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہی ہے سور فرقان آیت نمبر 30 وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ تَخَذُو حَاذِ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا رسول اللہ شکایت کریں گے قیامت والے دن اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اس پہ تو اتنا رویا جا سکتا ہے پچھلی دفعہ میں نے وہ جو ناروے میں قرآن والا واقعہ ہوا تھا لوگ تو وہ انگریزوں کو برا کہہ رہے ہیں انگریزوں سے بڑے دشمن تو یہاں مسلمان علماء بیٹھے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو قرآن سے دور کیا ہے اسی آج میں نے شوائے بھائی کو کہا ہے وہ قرآن کے بارے میں ایک ماہر القادری رحمہ اللہ تعالی ایک بہت اچھے شاعر گزرے ہیں بڑے ڈیسنٹ انہوں نے قرآن کی فریاد ایک اس کی شاعری کی ہے وہ آج آپ کو ہماری علمی مجلس کے سٹارٹ میں ہم وہ ان سے پڑھوائیں گے کہ قرآن مسلمانوں سے چیک چیک کے کیا کہہ رہا ہے کہ تم مجھے تاکو میں سجاتے ہو مجھ پہ خوشبو لگاتے ہو توتہ مینہ کی طرح مجھے رٹوا بھی دیتے ہو لیکن جو میرے حکامات تھے اس کو پسے پوش تم نے ڈالا ہوا تو یہ کتابچہ ضرور پڑھیں قرآن حکیم کے مسلمانوں پہ پانچ حقوق ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی کا تو اس علمی پوائنٹ کو میں ادھر ہی چھوڑتا ہوں تاکہ میں اس کو آج مکمل کرلوں آخری علمی پوائنٹ نمبر ہے چالیس فورٹی نمبر وہ ہے میرے بھائیو ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنمین رحمت اللہ العالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آلہ دعوت یہ قرآن ہے انسٹرومنٹ آف دعوت وَأُوحِيَ عِلَيَّ هَذَا الْقُرْآن لِأُنذِرَكُمْ بِخْ وَمَنْ بَلَغْ سورہ الْعَلَام آیت نمبر نائنٹین اے نبی فرما دو قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناوں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے اس کتاب کے ذریعے ڈر سنانا ہے فضائلِ عمال کے ذریعے نہیں فضانِ سنت کے ذریعے نہیں بلکہ اس کتاب کے ذریعے آلہ دعوت قرآن نبی علیہ السلام کا واحد موجزہ جس پہ دعوِ نبوت ہے وہ قرآن اس پہ میں گھنٹوں پچھلی کلاسوں میں بول چکا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر خطبے کا آغاز صحیح مسلم میں آتا ہے اما بعد فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ کتاب اللہ کتاب اللہ کی تعریف کے ساتھ نبی علیہ السلام نے حجت الودا کے موقع پر یہ جو عدیث تھی صحیح مسلم کی ٹو تھاؤزن فائیو نمبر فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ کتاب اللہ حجت الودا کی عدیث صحیح مسلم میں ٹو نائن فائیو زیرو ہے جعبہ بن عبداللہ کہتے ہیں اور اس کو روایت کیا امام باکر نے امام باکر محمد باکر بن علی بن حسین بن علی امام حسین علیہ السلام کے پوتے نے حضرت جعفر صادق کے جو والد تھے جعبہ بن عبداللہ سے صحیح مسلم ٹو نائن فائیو زیرو بڑی لمبی عدیث ہے نبی علیہ السلام کے حج کے چپٹر کی مشکات میں بھی آپ کو حج والے چپٹر پہلی عدیث ملے گی وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں حجت الودا کے موقع پر فرمایا تھا میں تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد اگر اس سے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمران ہی ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم شریف میں سنت کا ذکر نہیں ہے صرف کتاب اللہ کا ہے اور سنت اس کے اندر ہی داخل ہے ایک حسن درجہ کی روایت المستدرل الحاکم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور سنت المستدرل الحاکم میں کتاب العلم چپٹر میں تین سو اٹھارہ نمبر لیکن مسلم شریف میں جو حجت الودا کا خطبہ ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے ابو دعوت میں بھی صرف قرآن کا ذکر ہے سنت اس کے اندر شامل ہے میں یتعر رسولہ فقدتا اللہ تو نبی علیہ السلام نے حجت الودا پر قرآن پھر اس کے بعد غدیرِ خوم کا جو خطبہ ہے سب سے سٹرانگ خطبہ قرآن کی شان میں وہ حجت الودا کے بعد بھی مکہ سے مدینے آتے ہوئے خوم نامی گاؤں میں آپ الاسلام نے خطبہ جیا مسلم میں چار حدیثیں ہیں سکھ ڈیبل ٹو فائف سے سکھ ڈیبل ٹو ایٹ اے لوگو آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے تم اس کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور زید ابن ارکم کہتے ہیں پھر نبیل اسلام کہتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے بعد ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا تین دفعہ آپ نے فرمایا لیکن امت بالکل اُڑڑ چلی نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہلِ بیعت کو چھوڑا سارے قتل کر دی ہے اچھا یہ مہر القادری کا ہی شیر ہے ان کے ہاتھوں سے لٹی باغِ رسالت کی بہار جو نمازوں میں پڑھتے صدا پڑھتے رہے صلی اللہ کافر مارتے دکھ نہ ہوتا وہ کہتے ہیں جو نماز میں اللہ حمد صلی اللہ محمد وعیلہ علی محمد پڑھتے رہے انہوں نے رسول اللہ کے خاندان کو زبا کیا یہ بھی مہر القادری کا شیر ہے جنہوں نے وہ قرآن کی فریاد لکھی ہے تاکوں میں سجایا جاتا ہوں بڑا کلاس کا شیر تھا یہ مہر القادری تو یہاں پہ غدیر خم پہ بھی قرآن اور پھر وسی بھی قرآن بخاری اور مسلم دونوں میں ہے بخاری میں نبی علیہ السلام کی وفاد والے چپٹر میں عبداللہ بن ابی عفیٰ سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی علیہ السلام نے اپنا وسی کسی کو بنایا تھا انہوں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا پھر ایک عام آدمی کے لیے کیوں نازم ہے کہ وہ مرتے وقت وسیعت کرے ان کا اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن پہ پڑھ چلتے رہنے کی وسیعت کی تھی وسیع رسول بھی قرآن ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خلیفہ تو رسول مانتے ہیں وسیع رسول نہیں مانتے کیونکہ صحیح مسلم میں ہم آئیشہ سے کسی نے پوچھا کیا نبی علیہ السلام نے اپنا خلیفہ کسی کو بنایا تھا انہوں نے کہا نہیں تو انہوں نے پوچھا اگر بناتے تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ابو بکر کو بناتے انہوں نے کہا ابو بکر کے سوا کسی کو بناتے تو فرمایا عمر کو اور کہا اس کے سوا تو فرمایا ابو عبیدہ بن جرہ کو اممہ آئیشہ خود کہہ رہی ہے صحیح مسلم میں اگر حضرت ابو بکر وسیع رسول ہوتے تو اممہ آئیشہ خود کہتی کہ وسیع رسول وہ ہے خلیفہ تو رسول ہے صحابہ کے اجماع سے نہ کہ وسیع رسول باقی وہ جو نمازیں پڑھانے والے تو مولا علی نے بھی نمازیں پڑھائی ہیں بخاری میں حدیث ہے ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو ترمزی میں حدیث ہے کہ علی کے سوا سارے دروازے بند کر دو اشارہ دونوں طرح ملتے ہیں غدیر خم پہ مولا علی کی طرف اشارہ ملتا ہے اور باقی جگہوں پہ عزب بکر کی طرف تو وہ صحابہ کے اجماع نے چنا یہ علادہ سے ایک ٹاپک ہے مسئلہ 55 بی تین گھنٹے کا اس پر رکارڈڈ ہے وسیع رسول کون قرآن تو قرآن کے گردی ساری چیز گھومتی ہے اس حوالے سے میں نے ایک رسرچ پیپر لکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اور میرا مسئلہ نمبر ون دو گھنٹے کا وہ رسرچ پیپر میں نے سارا پڑھایا ہے توفیق ہو تو وہ ضرور دیکھیں اور پچھلے دنوں جو یہ ناروے والا واقعہ ہوا ہے اس پر میں نے کئی ایک احادیث بیان کی تھی قرآن کی عظمت کے حوالے سے اور اس آیت کو حرز جا منا لیں سورة الفرکان آیت نمبر 30 وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا قیامت والدن نبی الاسلام شکایت کریں گے کہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹ کے بیچے ڈال دیا تھا صحیح مسلم میں حدیث ہے فائیو تھرٹی فور نمبر وَالْقُرْآنُ حُجَّتُ اللَّكَ أَوْ عَلَيْكَ قیامت والدن قرآن یا تیرے حق میں دلیل بنے گا یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گا صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر کا پہلا خطبہ ہے کتاب الاتسام بالکتاب و سننا چپٹر میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا انتہائی گستخانہ خطبہ ہے ہماری ڈاکٹرن میں لیکن قرآن و سنت میں فٹ بیٹھتا ہے اس میں حضرت و بکر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت دی اب یہ تمہارا کام ہے کہ کتاب باقیوں تک پوچھا کے اس کتاب کے ذریعے انہیں ہدایت دو کیونکہ وہ کہیں کہ کیا نبی گمراہ تھے نہیں وَوَجَدَكَ بَوَلًا فَحَدَا اے نبی تمہیں ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کی آلہ ترین درجے تک پہنچا دیا ہر نبی پدیشی نبی ہوتا ہے لیکن جب وحی کا نزول اس کے اوپر ہوتا ہے پھر اس کی ہدایت کامل درجے تک پہنچ جاتی ہے گمراہ کبھی بھی نہیں ہوتا نبی سورہ اشورہ کا آخری رکوعی ہے کہ ہم نے اے نبی علیہ السلام اس قرآن کے ذریعے آپ کو ہدایت دی ہے اور اب آپ بھی لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف مائل کرتے ہیں تو آلہ دعوت قرآن وسیع رسول قرآن اس کے علاوہ بھی کہی ایک احادیث ہے میرا مسئلہ نمبر 170 بھی ہے 170 نمبر قرآن حکیم کے ترجموں کے جو دھوکے دیے جاتے ہیں کہ کس کا ترجمہ پڑھیں قرآن حکیم کی اہمیت کے پوائنٹ آف یو سے یعنی اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی چھے کلاسوں میں قرآن حکیم کا تعریف آپ دیکھ لیں آلماس یہ چھے گھنٹے کی گفتگو تو بان گئی ابھی بھی اس پہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی تھی لیکن میں نے اس کو سکپ کیا ہے تاکہ ہمارا قرآن پاک والا معاملہ جو ہے وہ تفسیر والا شروع ہو جائے امید ہے انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ہم سورة الفاتحہ سے آغاز کریں گے اور اس میں پہلا لیکچر کوشش کروں گا سورة فاتحہ کی اوپر ہی ہو کیونکہ ام القرآن ہے یہ قرآن کی ماں ہے قرآن کا مقدمہ ہے اس کے بعد سے پھر سورة بقرہ جب شروع ہوگی تو پھر ہم جتنی آیات ہماری اس پچپن منٹ کے اندر ہو جائیں گی وہ ٹھیک ہیں پھر اس سے اگلی ویسے تو میں قرآن حکیم کی نو سالوں میں ایک پوری ڈیٹیل ریکارڈنگ پورے قرآن کی کرا چکا ہوں آپ کو پتا ہے دوہزار دس سے لے کر دوہزار انیس تک تو وہ یوٹیوب کے پر ویلیبل ہے لیکن پھر دوبارہ سے اس لیے سٹارٹ کی کہ اس دفعہ ہم ذرا اس کو مزید بہتر بنائیں ویلیو ایڈیشن کر کے اور اس میں ایک ویلیو ایڈیشن ہوگی انشاءاللہ کہ جب میں آیات بولا کروں گا وہ آپ کو سکرین پر ڈسپلی ہوتی بھی نظر آیا کریں گی نیچے تاکہ کنسنٹریشن لوز نہ ہو تو انشاءاللہ اگلی طب ہم سورة الفاتحہ سے اللہ کا نام لے کے شروع کریں گے اور اللہ تعالی سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اتنا موقع دے کہ ان چیزوں کو ہم ایک دفعہ مکمل کر لیں انشاءاللہ تعالی دیکھیں دنیا میں لوگوں نے کئی لوگوں نے تفسیریں ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں لکھی بھی ہوئی ہیں آپ وہ تفسیریں لکھی بھی پڑھ کے دیکھ لیں ریکارڈڈ بھی سن لیں اس کے بعد اس مسکین کی بھی کوئی ایک آیت کی تفسیر نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو زمین و عثمان کا فرق نظر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علماء یہ کام کرتے رہے کسی خاص مکبہ فکر سے اٹھے اسی نیرٹیو میں انہوں نے بات کرنے ہی کوشش کی ہم نے تو پوری کوشش کی آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی جو نو سالوں میں ریکارڈنگ ہوئی اس میں ایک ایک آیت کے اوپر میں نے چھے چھے گھنٹے بھی گفتگو کی ہے آٹھ ہٹ گھنٹے بھی گفتگو کی ہے صرف اس لیے کہ وہ آیت بون آف کنٹینشن بنی ہوئی تھی اختلافات کے پوائنٹ آفیو سے میں نے کوشش کی کہ اس کو اڈریس کیا جائے لیکن اب جو ہماری یہ تفسیر ریکارڈ ہونے جا رہی ہے اس میں میں اتنا ڈیٹینلی بولوں گا صرف کروس ریفرنسز دے دوں گا جس طرح آج میں نے کئی کروس ریفرنسز دی ہیں مسئلہ نمبر 55B کا دیا ہے مسئلہ نمبر 1 کا دیا ہے وہ 55B پونے تین گھنٹے کا ہے ون نمبر دو گھنٹے کا ہے مسئلہ 170 ڈیڑھ گھنٹے کا ہے اب ہر دفعہ اتنی ڈیٹیل گفتگو تو ممکن نہیں ہے لیکن یہ کوشش کی جائے گی کہ کیونکہ بالدوں نے یہ بھی شکایت کی کہ یہ مختصر کے چکر میں یہ بھی نہ ہو کہ وہ جو چیز سمجھانے والی ہے وہ بھی رہ جائے ماں ایسا نہیں ہو لگا بے فکر ہو میں اپنی عادتوں مجبور ہیں جو تک میں کتا گھودو باہر نہ نہ کار لما میری تسلی نہیں ہوں دی کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ خالی میں نے ڈول نکالنے سے کچھ بھی نہیں بننا جو جو فرسودہ قائن ہیں ان کو ایک ایک چیز کو الگ کرنا ہے کہ یہ یہاں پہ مسکوٹ کی ہے یہاں پہ مسکوٹ کی ہے یہاں پہ غلطی ہوئی یہاں پہ غلطی ہوئی اس غلطی کو ریکٹیفائی کرنا اور پھر غلطی کسی کی بھی ہو یہ جو آج میں نے ڈسکس کی ہے اس میں عوض ابن کسیر ایک عجیب و غریب واقعہ لیا ہے کہ وہ قبر رسول پہ ایک عرابی حاضر ہوا عرابی عرابی زبر کے ساتھ اور اس نے کہا یا رسول اللہ بھوک سے ہلاک ہو گئے یہ ہو گیا وہ سو گیا اس کو ہوں گئی نبی اللہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی آپ نے فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور یہ وہ تارجمی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں تو اہل دیسا آرے نا تارجمی صاحب کے بیشے پڑے ہوتے ہیں دیکھو یار کس قسم کے عقیدے بیان کر رہے ہیں بریل بھی کیا کر رہے ہیں حالانکہ کام عفظ ابن کسیر ڈال کے گیا ہے تو وہ عفظ ابن کسیر سے نکال کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ عفظ صاحب نے کام ڈالا ہے تو مہرے پاس تو نہیں لاسکتے ہیں ہمیں تو عفظ صاحب کی دونس تو بہت چھوٹی عفظ صاحب تو پچارے آٹھویں صدی جری میں آیا ہے ہم تو پہلی صدی میں بھی کسی کی دونس ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کتاب و سنت کے خلاف کیوں کیونکہ نام ہے وعبی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ کہنا آسان ہے علمی کتابی لیکن یہ اتیع اللہ و اتیع الرسول اس پہ چلنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ آگے و اولیل امری منکم کے ساتھ پھر تنازہ بھی آ جاتا ہے وہ جب تنازہ آتا ہے تو فردوہ اللہ و رسول کی طرف آنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ تلوار لٹکی بھی ہوتی ہے اسی لئے میں کہتا ہوں سینی روزانہ ماما جمدیا کیوں اس لئے کہ یہ بہت کم لوگ کا لیول ہوتا ہے کہ برائی کو حادثے روکیں لوگوں کو تو گیم سمجھیں نہیں ہے یہی نہ ہوا کیا ہے وہ تو ہم نے پھر کھول ہے نا کہ معاملہ ہوا کیا ہے لوگ کس طرح مسلط کا شکار ہو جاتے ہیں اور کوئی بندہ اپنی جان دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا آپ اس دور میں دیکھ لیں پچھلے ڈکٹیٹر نے لال مسجد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا ان کے اپنے فرقے کے لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے جس کے ایسے پندرہ سال ہمیں خود کو شملے بھگتنے پڑے پاکستان میں اسی کا ریوینج تھا نا تو میں ایسے ڈر رہا تھا کہ یہ جو بھی دھرنا چال رہا ہے فضل امان والا یہ دوسرا لال مسجد نہ بن جائے ورنہ اگلے پندرہ سال پھر پہار ہو جانے تھے تو وہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا اس وقت کوئی مولوی کھڑا ہوا کوئی بھی نہیں تو آپ اس زمانے میں بات کریں گے آج تو پھر بھی فریڈم آف ایکسپریشن ہے میڈیا پہ بات ہو سکتی ہے عدالتیں ہیں لیکن جہاں پہ صرف بادشاہ ہو جو بولے اس کی گردن کاٹ دی جائے اس زمانے میں بولنا بڑا مشکل ہے یہ آج تو بڑا مبارک دور ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے بادشاہوں کے زمانے میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوتا تھا میں نے کتنے بخاری اور مسلم سے واقعات بیان کی ہیں کہ لوگ ڈڑتے ہوئے باتیں ہی نہیں کیا کرتے تھے جو کرتا تھا وہ ٹانگا جاتا تھا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس سچائی کی دعوت کو پوری امانداری کے ساتھ پبلک تک پہنچانے کی کوشش کریں لیکن مدد اللہی سے ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جز بات میں غلطی سے میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے ہمارے دلوں سے بھی محف کر دے بھلا دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیروہ